جو پاکستان کا آئین ہے وہ سپریشن آف پاورز کے فارمولے کے اوپر بنا ہوا ہے یعنی جو تقسیم اختیارات ہیں اس کے اوپر بنا ہوا ہے جس میں جوڈیشری کا اپنا رول ہے پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے اور انتظامیہ کا اپنا رول ہے جو جوڈیشری کے فیصلے ہیں وہ ریزولوشن سے پارلیمنٹ ڈیفیٹ نہیں کر سکتی کہ فیصلے کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش اور قرارداد میں کہا گیا کہ حالی عقیتی فیصلہ سیاسی عدم استحقام پیدا کر رہا ہے تین رکنی بینچ کے فیصلے کو یہ ایوان مسترد کرتا ہے ایوان ملک میں ایک ہی وقت میں عام انتخابات کے نقاط کو مسائل کا حل سمجھتی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ایوان ملک میں ایک ہی وقت میں عام انتخابات کے نقاط کو مسائل کا حل سمجھتی ہے اور وزیر اعظم کو اس فیصلے پر عمل نہیں کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے رہنمہ فواد چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد صاحب حکومت کسی صورت میں سپرین کورٹ کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے اب فیصلے کے خلاف قومی سمبلی میں قراردات پیش کر دی اور کہا گیا ہے کہ وزیراعظم اور آقابینہ پاکو کے پابند کرتے ہیں ہم کہ اس فیصلے پر عمل نہ کیا جائے اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں انتخابات کا مستقبل پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مجھے نہیں پتا آپ کے جو ریپورٹرز ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ کتنے مبران نے یہ قراردات منظور کی ہے یعنی جو قومی سمبلی کے کل مبران میں سے کتنے ممبر جو ہیں انہوں نے اس قراردات کے حق میں ووڑ دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ریزولوشن آئی ہے اس میں تو میرلی اس وقت سکسٹی فور کے لیے لوگ موجود تھے تو پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو قومی سمبلی کی قراردات منظور ہوئی ہے کہ کس کتنے نمبر سے منظور ہوئی ہے اور کتنے لوگ ایپسنٹ تھے اور اگر آپ اوورال پورے ہفتے کا حاضری کا جائزہ لیں تو یہاں پہ تو چار پانچ شہ سے زیادہ لوگ ہی اسمبلی میں ایک وقت میں نہیں تھے کل تقریریں ہو رہی تھی اور چار لوگ اسمبلی میں تھے دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ سپریشن آف پاورز کے فارمولے کے اوپر بنا ہوا ہے یعنی جو تقسیم اختیارات ہیں اس کی اوپر بنا ہوا ہے جس میں جوڈیشری کا اپنا رول ہے پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے اور انتظامیہ کا اپنا رول ہے جو جوڈیشری کے فیصلے ہیں وہ ریزولوشن سے پارلیمنٹ ڈیفیٹ نہیں کر سکتی اگر پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اگر اس کو سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پہ اتراز ہے تو اور اس کی وہ نویت بدلنا چاہتی ہے تو پھر کم از کم اس کے لیے دو تہائی اکثریت درکار ہے اور وہ دو تہائی اکثریت سے آئین میں ایک امنمنٹ لے آئے وہ سپریم کو چیلنج نہیں کر سکتی لیکن اس کے علاوہ قراردادیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور سپریم کسٹا آرٹیکل وان نیٹی فور آرٹیکل وان نائنٹی اس کے تحت جو ہے اس کے تحت نہیں ہے وفاقی حکومت کے اوپر اور اگر وفاقی حکومت کہے کہ نہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں پندرہ لوگوں نے یا پچیت لوگوں نے یا اپنی لوگوں نے یہ ریولیشن بات کرتے تو کوئی حیثیت نہیں ہے اچھا فواد صاحب پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا اور سپریم کورٹ میں اگر کوئی معاملہ جاتا ہے تو اس کا کام ہے اس قانون پر عمل درامت کرنا لیکن اسی قانون کے خلاف جا کے یہ پارلیمنٹ کے اندر سپریم کورٹ کے خلاف قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں مستقل کیا ہوگا پارلیمنٹ کا ابھی دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے آپ ایکٹری جو تقسیم اختیارات کا یعنی سپریشن آف پاور کی جو بنیاد ہے ہمارے آئین کی آپ وہ بات کر رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کے کورٹ پاس قانون سازی کے اختیار ہیں لیکن ادویہ کے فیصلوں کو ڈفائی کرنے کے اختیار انہیں حاصل نہیں ہے اور یہی ہمارے کونسٹیوشن کا ہمارے آئین کا چینیسز بنیاد ہے کہ آپ تمام ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کریں گے اور ایک ادارہ دوسرے ادارے کے دائرہ کار میں مداخلت نہیں کرے گا یہ بنیاد ہے اب ہماری جو تمام لوگ ہیں وزیراعظم ہیں میمبرانی اسمبلی ہیں ہمارے آمد فورسز کے سربراہان ہیں ان تمام نے آئین کو پروٹیکٹ اور پریزرف کرنے کا حلف اٹھایا ہوگا ہے اور ان کا کام ہے کہ یہ آئین کی کو پروٹیکٹ اور پریزرف کرے اور پریزرویشن آف دی کانسٹیوشن یہ ہے حفاظت آئین کی اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل کیا جائے دوسری صورت میں حکومت دو تھڑ میجورٹی سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر دے تیسرا کوئی راستہ حکومت کے پاس نہیں لیکن فرواد صاحب اس وقت جو حکمران اتحاد کا رویہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں عبان و عدلیہ کے دمیان مہاز آرائی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے حکمران اتحاد کا رویہ اہم نہیں ہے اہم بات یہ ہوگی کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہیں جو دوسرے ادارے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کیا وہ آئین کو روند کے اپنے حلف کو ایک طرف رکھ کے وہ سیاسی سیاسی ایک سیاسی جماعت کے آلہکار بن کر سوچیں گے یا وہ ایک آزادانہ اپنی سوچ رکھیں گے اور پاکستان کے آئین کو مملکت خداہدہ پاکستان کو وہ فوقیت دیں گے یہ جو ڈیسیزن ہے یہ فیصلہ کرے گا پاکستان کے مستقری کا سپریم کورٹ میں فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر عمل ہونا ہے تمام ادارے اپنے حلف کے پاول ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ انہوں نے اس حکم کے اوپر عمل درامت کرنا ہے تو پاکستان صاحب جو پارلیمنٹ میں آپ کرادات منظور کر لی گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے ارائقین جنہوں نے کرادات منظور کی ہے وہ توہین عدالت کے مرتقب ہوں گے آرٹیکل سکسٹی ایٹ پاکستان کے آئین کا یہ کہتا ہے کہ آپ ججز کے اور فوج کا کنڈکٹ ڈسکس نہیں کریں گے پارلیمنٹ میں سو یہ آرٹیکل اٹسٹ کے خلاف ہے لیکن ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر بحث جو ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے بحثیں ہو جاتی ہیں اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے یہ جنہوں نے ڈالا تھا آرٹیکل سکسٹی ایٹ یہ غلط ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بحث ہونے میں کوئی مزائقہ نہیں چاہیے جو بندہ جو مرضی بات کرنا چاہے لیکن آپ فیصلوں پر اثر انداز آپ کو خود ہی شرم ہونی چاہیے کہ آپ فیصلوں پر اثر انداز نہ ہوں نمبر ون اور نمبر دو یہ ہے کہ آپ اگر ریزویشن پاس بھی کر لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گی یہ تو سارے چھوٹے لوگ ہیں کرسیاں ان کے لئے نیچے آئی ہیں یہ لوگ اوپر تھوڑا گئے ہیں سو ان کو ان کی کوئی میں پہلے تو میں آئیم بری کین ٹو نو کہ کون کون سے راکین جو تھے وہ موجود تھے جنہوں نے اس کی قرارداد کی حمایت کیے کیونکہ اب ہم آپ دیکھیں کہ کابینہ نے اس دن جو ہے یہ کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے تحسلہ مسترد کرتے ہیں اور اب وہ کابینہ کے راکین اپنا نامی نہیں دینا چاہ رہے ہم نے پوچھا ہے کہ کون کون سے کابینہ کے راکین ہیں جنہوں نے یہ مسترد کی ہے تاکہ ہم ان کے خلاف ڈسکولیفیشن موو کر چکے وہ کابینہ کے ممران سب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تھے ہی نہیں آپ دیکھتے ہیں ان میں ممران کا پتہ چل رہے کون کون سے تھے تو ایکارڈنگ بھی انشاءاللہ کروائی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا فواد چودی صاحب اے آر وینیو سے گفتو کرنے کے لیے